جیسے کہ بھی خواج آصف صاحب نے تفصیل صاحب کو بتایا کہ پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے ترقیاتی ایجنڈے کو ایک مربوط طریقے کے ساتھ آگے بڑھایا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے ایک لانگ ٹرم پلان کے ذریعے جسے ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو کہتے ہیں فوڈ سیکیورٹی انرجی سیکیورٹی اور وارٹر سیکیورٹی ان تینوں کو مربوط کیا کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان تینوں محاذوں کو یک جا نہ کرنے سے ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا انرجی سیکٹر فوڈ سیکٹر اور وارٹر سیکٹر ایک انٹیگریٹڈ ڈیویلپمنٹ کا موڈل تھا بدقسمتی سے اس حکومت نے آ کر اس کو تہس نہس کر دیا جو پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی وارٹر سیکیورٹی اور انرجی سیکیورٹی کو ملا کے ہم نے ملکی ترقی کا روڈ میپ بنایا تھا اسے انہوں نے ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا یہ وہ حکومت ہے کہ جو دو سال سے بغیر کسی ڈیویلپمنٹ پلان کے کام کر رہی ہے اگر آپ کو ہمارا ویجن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی پسند نہیں تھا آپ اپنا پلان بنا کے ہمیں دکھاتے کہ یہ ہمارا میڈیم ٹرم لانگ ٹرم پلان ہے اس کے اوپر ہم پاکستان کو لے کر جائیں گے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کو انہوں نے آگے کیا لے کے جانا تھا یہ اب پاکستان کو ڈھلوان پہ ڈال چکے ہیں جس سے ہم اپنے خطے کی دیگر معیشتوں سے بہت رفتہ رفتہ پیچھے چلے گئے ہیں بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے سری لنکا ہم سے آگے ہے نپال کی معیشت ہم سے آگے ہے حتی یہ کہ اب افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے آگے جا رہی ہے تو یہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک نالائک نا اہل نا تجربت